جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک آور چینل امید کرتا ہوں کہ سب دوست بھئی خیر خیریہ سے اور فٹ فارٹ ہوں گے لہن دوستو آج میں علی بھئی کے پاس آیا ہوں اور میں نے سوچا کہ آج جونسنہ میڈیسن کے اوپر ویڈیو بنائی جائے کیونکہ ہم کبوتروں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور کبوتروں بھی ختم کر دیتے ہیں تو علی بھئی سے ڈسکس کریں گے آج سارا کہ علی بھئی کس طریقے سے اپنے کبوتروں کو میڈیسن چلاتے ہیں اور جو معاملات ہوتے ہیں یعنی کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو کبوتروں کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں ماشاءاللہ بڑے فٹ رہتے ہیں علی بھئی کے کبوتر اور جو بھی میڈیسن وغیرہ علی بھئی چلاتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ آج ویڈیو بنائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے جو دوست چینل پر نوی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلتے ہیں علی بھئی کی طرف ڈیٹیلز جونس کی ہیں وہ علی بھئی سے جانتے ہیں اسلام علیکم علی بھئی جی والیکم کیا حال چالے علی بھئی ٹک ٹا کے الحمدللہ بھئی اللہ کا شکر آپ سنائے گے الحمدللہ اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست بھئی خیریہ سے ہوں گے اچھا کافی عرصے سے جو ہے وہ یہ کہ ویکسینیشن تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں برڈز کو آپ نے ڈیفرنٹ ویڈیوز میں دیکھ لی ہے تو اکثر دوست بھئی پوچھتے ہیں گلی بھئی اس کے علاوہ کوئی احتیاطی تدابیر یہ وہ دیکھیں بہت سارے دوست ہیں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں اکثر ہم بھی ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی کرتے رہتے ہیں لیکن ایک لمبے عرصے سے کچھ معمول ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا باقی نیٹ کھول لیں تو ہر طرح کی چیزیں ہیں ہر طرح کی باتیں ہیں آپ کے لیے بہت ساری سکولتیں ہو جاتی ہیں جو دوست بھائی مجھے فالو کرتے ہیں مجھے لائک کرتے ہیں ان کے لیے میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں ہمیشہ بات کر دوں کہ اچھا دانہ جو ہے اچھا دانہ وہ لازمی ہے جس میں سرے فہرست جو ہے یہ ایپل ویننگر ہے سیپ کا سرکہ یہ جس کمپنی کا ہے یہ امریکن کارٹن ہے کوئی بھی آپ لے لیں لیکن کوشش کریں کہ اچھا لیں مہنگے والا لیں سستہ والا نہ لیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بریک کمپنی کا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور اس کی کونٹیٹی بھی کم ڈالنی پڑتی ہے یہ سرکہ جو ہے یہ آپ چار سے پانچ سیسی ایک لٹر پانی میں چلا سکتے ہیں اپنا معمول بنا لیں ایک ہفتے کے بعد یہ برڈز کو آپ نے لازمی دینا اس کا کام ہے فلشنگ کرنا بیڑ کے کیڑے نکالنا نہیں ہے فلشنگ کرنا ہے فلش کا مطلب ہے کہ جیسے کسی چیز کو بہا کر ساتھ لے جانا سٹمک واش کرنا بس واش کرنا اس کا کام ہے اس نے فلش کرنا ہے جو برڈز آپ کے دانے کے ساتھ پانی کے ذریعے کوئی بیکٹیریا کوئی ایسی چیز ان کے اندر چلی جاتی ہے جو ان کے نقصان دے ہے دوسری سے تیسری مرتبہ کے بعد آپ کے برڈز جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بٹھے کرنی شروع کر دیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ میرے برڈ ہیپی ہیں ہیلڈی ہیں دانہ ٹھیک کھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں ایک تو یہ بیسیک ہو گئی دوسرے اس کے بعد یہ لیورسن یہ میں آپ کو شورٹ لفظ میں مطلب آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں بیسیکلی یہ جگر کی اصلاح کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے کبوتوں کو بھوک نہیں لگ رہی تو کچھ لوگ رکمنٹ کر دیتے ہیں جہٹی پار صرف ہیپا مرز دے دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ یہ لے لیں یہ تھوڑا سا اکنومیکل مطلب ہو جائے تو اس حوال ہے صحیح ہے اس کے جگہ کوئی بھی آپ لیور ٹونک لے لیں لیکن یہ ہفتے میں ایک دفعہ لازمی دیا کریں ٹھیک ہے صحیح اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے پاس کاربینیٹیو مکسچر پڑا ہوتا ہے وہ بھی اس ٹیم ختم ہوا ہے وہ بھی لانے والا ہے وہ میں نے پرسل ہی چلایا ابھی تو وہ بھی ضروری ہے وہ بھی ہفتے میں ایک بار یا دس دن میں ایک بار لازمی دیا کریں ٹھیک ہے صحیح تو علی بی اس کا کیا کیا فائدہ ہیں اس کے سر اس کے بیشمار فائدہ ہیں اس میں بھی ایک طرح کا آپ یہ بھی کہہ لیں کہ یہ بھی ہلکا کھلکا آپ کا اندر سٹمک اس کو واش کرتا ہے واش کرتا ہے برڈ کو بھوک لگتی ہے پروپر برڈ ایکٹیو فیل کرتا ہے ہیلڈی رہتا ہے صحیح تو یہ فائدہ مند چیز ہے یہ دینا چاہیے صحیح اس کے بعد یہ انٹی پوائٹی میں میں بڑی سمپل چک ٹائل آ فرسن یوز کر رہا ہوں اور میرے خیال سے اس کو یوز کرتے ہو مجھے گالپن کوئی آٹھ سے دس سال ہونے والے ہیں صحیح بہت پرانی یوز کر رہا ہوں یہ میں پندنا دن بعد جو ہے وہ پانچ لٹر پانی میں ایک چائے والا چمچ ڈال کے وہ اپنے برڈز کو جنہوں کو سرب کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ آج ایک تھوڑی سی نئی چیز ہے جو ہم دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ایک تجربہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یہ بہنسوں کو لگتا ٹھیکا دودھ دینے کے لیے جو آج کل ہمارے جو کر رہے ہیں اس کا دودھ کا کاروبار وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یہ بہنسوں کو لگا دیتے ہیں اور جلدی وہ جنابیانس دودھ اتار دیتی ہے اکسیٹوسین کے نام سے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی ایک سائنو کوب صحیح یہ لکوے اور جھولے والے کبوتروں کا پانچ دن کا کورس ہے ٹھیک ہے کریم بھئی یہ ایک پوائنٹ یہ ہے انسولین والی سرینج کا ٹھیک ہے ایک ہی پوائنٹ یہ ہے آچھا مکس کر کے لگا نا مکس کر کے چھاتی کے گوشت میں آچھا یہ پانچ دن کا کورس ہے اور جب آپ ٹھیکہ لگائیں تو آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش کرنی کہ آپ کا برڈ جب تک پڑاوے شام نہیں ہو جاتی دھوپ میں رکھیں دھوپ میں رہے دھوپ میں رہے کڑا کے مارتا رہے دھوپ میں جس طرح مردی پانی نہیں رکھنا اس کے آگے ٹھیکہ لگا کر اس کو دھوپ میں چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی اقصد دیکھا ہے دوستوں کے پاس مادیاں ڈیلے کر رہی ہوتی ہیں انڈوں میں بلکل ایسی ہے مادیاں ڈیلے کر رہی ہیں مادیاں ڈیلے کر رہی ہیں مادیاں ڈیلے کر رہی ہیں یا تھوڑا گیپ زیادہ لے رہی ہیں تو اکسیٹو سینڈ انجیکشن اس کو اپنے ایک سیسی ایک لیٹر پانی میں ڈال کر مادیاں کو پلا دینے دانے کے بعد صرف مادیاں مادیاں کو سب کو نہیں پلانا ٹھیک ہے نروں سے اس کو دور ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ نر ایسی پہلے گرم ہوتا ہے یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے صحیح وہ مادیاں جو ٹائم لی انڈے نہیں دے رہی ہیں تھوڑا ڈیلے کر رہی ہیں تو ایک سیسی ایک لیٹر پانی میں مادیاں کو صرف علیدہ سے مادیاں رکھیں ان کو علیدہ سے دانہ پانی کرتے ہیں دانہ ڈالیں اس کے بعد پانی میں یہ ایک سیسی ڈال کر ایک لیٹر پانی میں پلا دیں دو لیٹر پی سکتی ہیں تو دو سیسی ڈال دیں صحیح 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 یہ بھائی جن ہینڈ ہے نقصان دے چیز ہے بہت زیادہ نقصان دے چیز ہے اگر یہ آور ڈوز ہو گے حجے بھائی نقصان ہی کرے گی سمر رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی بھینس ہوتی ہے اس کو یہ جناب اتنا سال لگاتے ہیں اس کے پورے وجود سے دودھ نکل کے آ جاتے ہیں وہ بھینس سے فارغ ہو جاتی ہیں ٹارگٹ ہے نا ان کا گجروں کا گجر کر رہے ہیں اور برادری کے لوگ کر رہے ہیں گجر لیکن ہم لوگ کہتے ہیں بھائی نراز نو اس بات سے ایسا نہیں ہے تو بہت ساری برادری ہیں جو دودھ کا عبار کر رہے ہیں بسیقلی بزنس ہے پہلے سپیسیفکلی گجر کیا کرتا تھا جڈ برادری کیا کرتا تھا اب اور بہت سارے لوگ جہاں وہ اس فیلڈ میں آگے میں ہیں تو اس ویے سے بھجن یہ چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے ایک دفعہ مادیوں کو بس جس پلا دی مہینے میں ایک دفعہ پلا دیں اسی صحیح مطلب کے تقریبا نوکے ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے نا کچھ مادیاں سپیسیفکلی بند ہی ہیں اگر سے بند ہوئی بند گئی ہوئی ہیں یہاں کوئی جماندروی نہیں چلی ایک ہوتے نا چلتی چلتی مادی ایج بھی رک جاتی ہیں یہ آپ کر لیں تو بہترین ہے یہ انجیکشن کے طور پر لگا سکتے ہیں نہیں اس کو نہیں لگانا یہ صرف لکوے جھولے والے برڈز کو لگائیں چھاتی میں وہ بھی ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ یہ ایک پوائنٹ یہ سائنو کوب جو ہے نا یہ مکس کر کے اب آپ یہ فلیجل یہاں پر پڑاوہ دیکھ رہے ہیں اس کا اتنا بڑا آپ کے کبوتروں کی زندگی میں کردار ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے فلیجل انجیکشن صحیح ٹھیک ہے سر جی آپ یہ دیکھیں کہ ایک برڈ ویسے ہی آپ کو نظر آرہا ہے کہ ٹھیک طرح کانا نہیں کھا رہا سو اس تو کہ پھر رہا سو مسئلے مسائل ہیں ہم نوربل ہی گھر میں گولیاں بنائی ہوتی ہم دے دیتے ہیں میں کہ کرتا ہوں کہ گولی تو میں دیتا ہی دیتا ہوں میں ساتھ ایک انسولین والی سرنج بھر کے ایک سی سی مچھاتی کے گوشت میں لگا دیتا ہوں گولی سے دو دن میں اگر تین دن میں برڈ نے آپ کے ریکاور اونر سیٹ ہونا ہے نا تو اس کی پہلی ڈوز کے ساتھ ہی آپ کے پرندہ جو ہے وہ فوراں سٹیبل ہو جاتا ہے صحیح ہمیں اگر لوز موشن لگے میں اب آپ کو اس کا بیسک فنکشن بتاتا ہوں یہ میرے گھر میں کیا رہا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا برڈ پورٹ روک جاتے ہیں میں بھی اسی لئے یوز پر کریں کوئی برڈ پورٹ روک جائے آپ کا آپ نے بڑے ہی پیار سے برڈ کی کنڈیشن دیکھ لیا کریں اکثر بھائی جو ہے وہ بہت زور لگوا دیتے ہیں پرندے کا اور ہاتھ میں پرندہ مار لیتے ہیں تو اسا نہ کیا کریں نہیں اتنے مطلب کہ وہ نہیں سہی طرح پلٹا تو کوئی بات نہیں سوفٹ پلٹائیں دو تین دفعہ کر کے پلٹا لیں کوئی بات نہیں اس کو پورٹ پلٹائیں ایک سی سی اس کی چھاتی کے گوشت میں لگا دیں اور پانچ سے دس سی سی تک آپ اس کو پلا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں پانچ سی سی انہف ہے دس بھی پلا دیں گے نقصان نہیں کرے گا پانچ سے دس سی سی آپ اس کو پلائیں اور برڈ کو کہیں پہ علیہ دا بند کر دیں جہاں پہ وہ دانہ نہ کھا سکے یہ کسی چیز کو مو نہ مار سکے کیونکہ یہ تھوڑی ہی دیر میں پرندے کو بھوک لگا دے در بڑی ٹھاک لگا دے لیکن اس کو اس کا کام کرنے دینا ہے کم ہو بیچ دو سے ڈھائی گھنٹے برڈ کو کچھ نہ دیں اس کے بعد برڈ کو روٹی کے پھورے دے دیں یا چودہ نمبر فیلڈ تاکہ نرم گزہ کے طور پر برڈ کچھ کھا لے انٹینگ کر لے اور برڈ کا جو نظام ہے نظام ہے وہ چل پڑے یہ ملک عرفان صاحب نے سٹارٹ کروایا گا کافی عرصے سے اور مجھے بتا رہے تھے کہ ملک محمد بابر صاحب وہ بھی یہ یوز کرواتے ہیں ورجن کے نام سے ہے یہ ڈبل پرپوس ہے بھائیس کا یہ آپ ہر تین مہینے بعد اپنے کبوتروں کو پیڑ کے کیڑوں کے صفائی کے لیے بھی دے سکتے ہیں اور میں دیتا ہوں اور یہی آپ نہلائی میں بھی دے سکتے ہیں جس کی نہلائی بھی آپ دے سکتے ہیں یہ بہت اچھا انجیکشن ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ایک سی سی دو لیٹر پانی میں ڈال کر برڈز کو پلانا ہے اور ایک سی سی ہی دو لیٹر کے حساب سے جب بھی نہلائی دینی ہے آپ نے یہاں شاور کرنا ہے برڈز کے اوپر تو آپ نے تب بھی یہی کام کرنا ہے ایک سی سی جو ہے وہ دو لیٹر پانی کے اندر آپ نے چلانا ہے اس کی مقدار بڑھانی نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے یہ بڑے جانوروں کے لیے ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کافی ساری چیزیں ہیں ملٹی وائٹامنز ہیں ملٹی وائٹامنز بھی بات آجاتی ہے کہ آپ کی جے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پوڈ کر سکتے ہیں میں جو ملٹی ویٹامنز یوز کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں ایڈک کے بیلجیم کی ہے ایڈک کے نام سے ہے بیلجیم کے اس کی بڑی بارٹل ہے وہ ہماری سیدھی بات ہے رینج سے کافی باہر ہے وہ پوڈٹری والے لے کے جاتے ہیں وہ پینتیسے چالیس ہزار بے کی اس کی بڑی بارٹل آتی دس لیٹر والی وہ لوس پیکنگ میں آتا بھی نہیں ہے تو خیر یہ ہے کہ پاکستان میڈی کو اس سے وہ لوس پیکنگ میں بھی وہ دے دیتے ہیں ملنگی فان صاحب کو میں کہتا ہوں وہ جناب مجھے ہاف لیٹر بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ تقریباً دو ہزار پی کا تقریباً میرا بنتا ہے وہ ہاف لیٹر وہ میں لاکر رکھ دیتے اور وہ میں یوز کرواتا رہا تو مجھے بھی بتا کہ کافی سپینسے پڑتا ہے لیکن ریزرٹ بہت اچھا ہے ویڈنگ میں اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے اور اگر کئی بھائی مزید اس سے اچھا فورڈ کر سکتا ہے تو مائلک کمپنی ہے جرمن کے ہیں اس کا کیلسیم پلاس ڈی تھری اور ملٹی وائٹامنز یہ دو آپ لے لیں اور یقین کریں گے ساری زندگی کا سکھ ہے بلکل ایسی ہے ٹھیک ہے اس لینیم بھی ہے اس کا لیکن وہ اس لینیم فرٹیلیٹی کے لیے ہوتا ہے وہ آپ بے شک نہ دے گرم ہوتا ہے سردیوں میں چلو تھوڑا بودھندہ دے دیتا میں نے دوست کے ساتھ شیئر کیا گیا میں نے رکھا تھوڑا سا باقی میں میں نے پچھلے دنوں اور سارا کمپلیٹ کروا دیا سہی سہی کیلسیم پلاس ڈی تھری اور ملٹی وائٹامنز کا ابھی یہ مطلب ترتیب ہے کریم بھائی جو چل رہی ہے کریم بھائز ٹھیک ہے یہ چیزیں کچھ آپ سے شیئر کر دیئے کچھ جو چیزیں اس ٹیم اویلیبل نہیں ہیں لیکن بتا دیئے ہاں وہ پھر انچہ اللہ نیکسٹ پر ایک اور ویڈیو بنا لیں گے بس یہ چیزیں پلے باندھ لیں گے ان کو اپنا معمول بنا لیں روٹین میں دو تین چیزیں شامل کر لیں اچھا دانہ شامل کر لیں سیف کا سرکاہ شامل کر لیں ٹھیک ہے نا اور لیکسینیشن لیکسینیشن تو نو ڈاؤنگوز نمبر ون پر ہے نا اس کی تو نو کمپرمائز کمپرمائز ہے ہی نہیں اس کا تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ جگر کی افلاح کے لیے دے دیا کریں اسے بھوک بڑھتی ہے پرندہ فٹ رہتا ہے اور ملٹی وائٹامن دے دیں اور آپ کو سیرپ ہے لائسوویڈ سیرپ ہے لائسوویڈ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت رزلٹی ہے بہت بیش سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے بہت بہت اچھا ہے وہ بھی آکھے پرندوں کی بھوک پڑھاتا ہے اور قوت مدافعت پیدا کرتا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے اچھا اس میں جو فارماسی سے ملنے والی چیزیں وہ الگ کر دیں فارماسی سے جو نورملی عام مل جاتی ہے اس کو الگ کر لیں آپ کی یہ صرف فل وقت ہی ہے فل وقت ہی ہے باقی یہ سارا ہف ویٹنری ہے یہ ویٹنری ہے یہ جو لاہور والے یہ آپ نے کسی سٹور سے مل جاتا ہے اس کو بھی سائیڈ پر کر دیں یہ ویٹنری کی ایٹم ہے یہ ویٹنری ہے یہ پاکستان میڈی کوس سے ملیں گی لاہور والے جو ہیں وہ یہاں سے لے لیں ٹھیک ہے یہاں جن کے بھی قریب قریب علاقوں میں جسے کہ دھرمپورے والی سائیڈ پر پاکے چلے جائیں تو وہ چودری میڈیکل سٹور ہے وہاں سے بھی سب کچھ مل جاتا ہے اور جس کے علاقے میں جو ہے وہ وہاں سے لے لیں سب کو بتا ہوگا بیٹنی ہے اور اگر ادر سٹیز میں ہیں تو وہاں سے لیں اور نہیں ملتی تو کوشش کریں یہاں سے کٹھے لے جائیں کچھ چیزیں چلیں آپ کی استعمال میں رہیں گی تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ جونس کی ایک کسی اور چیز پر بنائیں گے ویڈیو تو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گے اللہ حافظ